سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ افغانستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور افغانستان کی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات زیادہ اچھی نہیں رہی کیونکہ سلامی جوڑی کے دونوں ہی بلے باز مل کر بھی اپنی ٹیم کے لئے 35 رنوں سے زیادہ نہیں جھٹا سکے لیکن اس کے بعد میڈل آرڈر کے کچھ بلے باز کھلاڑی جیسے کی محمد نبی اور زادران نے اچھی پاریاں اپنی ٹیم کے لئے کھیلی آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنی پاریوں میں چالیس چالیس رن سے زیادہ لگا دیے تھے جس کے بدولہ دیا افغانستان کی ٹیم کا سکور انتیم پلوں میں دو سو کے پار جا چکا تھا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے اپنی لڑکھڑاتی بلے بازی کے چلتے پچاس اوور کے اند تک نو وکٹ کے نقصان تک افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو دو سو اٹھائیس رنوں کا ایک سمان جنک پا چھوٹا لکشے ہی دیا تھا پاکستان کی ٹیم کی بلے بازی اتنی زیادہ مجبوط تو نہیں لیکن اتنے چھوٹے لکشے کو دیکھ کر سب یہاں نمان ضرور لگا چکے تھے کہ پاکستان کی ٹیم آسانی سے جیت جائے گی لیکن جیسے ہی پاکستان کی ٹیم میدان پر بلے بازی کرنے اتری تو اب معاملہ کچھ ہو رہی تھا دوستو پاکستان کی ٹیم کی سلامی جوڑی بھی اپنی ٹیم کے لئے چھتیس رنوں سے زیادہ نہیں جٹا سکی حالکہ اس کے بعد بابا رازم نے اپنی ٹیم کے لئے چھالیس رنوں کے ایک پاری کھیل کر ٹیم کے بلے بازی کے موٹشے کو بخوبی سمال لیا تھا دوستو اصلی رومانش تو جب بن گیا جب پاکستان کی ٹیم کے باقی بچے کچھیں بلے باز فلوپ ہو گئے تھے اب بلے بازی کا سارا دارمدار میدان پر سمال رکھا تھا کھلاڑی اماد وسیم نے جو کی ان تک آج نوٹ آؤٹ بھی رہی آتی انتیم پلوں میں اماد وسیم کا ساتھ دینے کے لئے میدان پر آ چکے تھے واہب ریاس جنہوں نے پچھلے کئی رومانش ایک مقابلے پاکستان کی ٹیم کو بلے بازی سے ہی جتائیں ہیں اور دوستو واہب ریاس کے میدان پر آتے ہی رومانش دو گنا ہو گئے کیونکہ انہوں نے انتیم پلوں میں راشد خان کو ایک جوڑدار چھکا جو جڑ دیا تھا پاکستان کی ٹیم کو جیتنے کے لئے محض چھے گیندوں پر چھے رنوں کی درکار تھی دونوں ہی کھلاڑی کریس پر پوری طریقے سے سیٹ ہو چکے تھے اور پھر بڑی آسانی سے دونوں ہی کھلاڑیوں نے سنگل ڈبل رن لے کر اور پھر چوتھی گیند پر انتیم آور کی چوکا جڑکے دو گیندے شیش رہتے ہی پاکستان کی ٹیم کو تین وکٹ کے چھوٹے انتر سے جتا دیا دوستو پاکستان کی ٹیم کی جیتنے کے بعد افغانستان کی ٹیم کے سبھی فینس کا موہ تر گیا سبھی فینس کے چہروں پر اداسی دی کیونکہ سبھی چاہتے تھے افغانستان کی ٹیم ورڈ کپ 2019 کا اپنا پہلا مقابلہ تو جیت ہی جائے لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور پاکستان کی ٹیم نے سانس روک دینے والے مقابلے میں انتیم پلوں میں تو افغانستان کی ٹیم کو تین وکٹ کے انتر سے ہرا ہی دیا دوستو اب سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم نے اپنے اگلے مقابلے میں پنگلہ دیش کی ٹیم کو ہرا دیا اور سیمی فینل میں ان کا سامنا ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کے ساتھ ہوا تو کونسی ٹیم جیتے گی آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم ویجائی بنے گی اگر بھارت اور پاکستان کی ٹیم سیمی فینل میں بھٹی ہیں تو اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا سو ورلڈ کپ 2019 اب اپنی چرم سیمہ پر پہنچ چکا ہے ساتھی کچھ ہی دنوں کے بعد سیمی فینل اور اس کے بعد فینل مقابلہ بھی کھیلا جائے گا آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ 2019 کی پوائنٹ سٹیبل کی بات کر لی جائے تو اس میں آسٹریلیا بھارت اور نیزلینڈ کی ٹیم اس سمیں سب سے آگے لیکن ذرا رکھئے کیونکہ ابھی بھارتی ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم سے انگلینڈ کی سرزمی پر سامنا کرنا باقی ہے لیکن دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا یہ ہے مقابلہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا انگلینڈ کی ٹیم جو کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں اور اس سے میں پوائنٹ سیبل پر پانچے پائیدان پر آ چکی ہے وہ اپنا ایڈی چوٹی تک کا زور لگا دے گی بھارت سے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے تاکہ وہ سیمی فائنل میں کسی بھی طریقے سے پہنچ سکے آپ کو بتا دے کہ ساتھ میں سے محس چار مقابلے جیت کر اب انگلینڈ کی ٹیم پانچے پائیدان پر موجود ہے ساتھ ہی انگلینڈ کی ٹیم کے پاس کچھ ایسے وش پرسید کھلاڑی ہیں جو کہ اسے ہر مقابلے میں ہر پرسیدی میں جتانے کا دم رکھتے ہیں اور انہی کھلاڑیوں کا سامنا کرنے کے لیے بھارتی ٹیم میں دو بڑے بدلاف بھی کیا جا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلا بڑا بدلاف ہو سکتا ہے ویجے شنکر کو لے کر اس بات میں دوستو کوئی شک نہیں کہ ویجے شنکر کو اس بار کے وش کپ کے لیے کتنے زیادہ موقع دیے گئے ہیں لیکن ویجے شنکر ان میں سے کسی بھی موقع کو بھنا نہیں پائے ساتھ ہی امیدوں پر بھی کھرے نہیں اترے بات چاہی گندبازی کی رئی ہو یا پھر بلے بازی کی ویجے شنکر نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی کمال نہیں کر کے دکھایا ایسے میں ان کی جگہ ٹیم میں رشپ پنت کو تو کھلانا بنتا ہے دوستو رشپ پنت کافی لمبے عرصے سے بھارتی ٹیم کے ساتھ ہیں وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کھیلنے کا ایک بھی موقع نہیں دیا گیا اور جب بھارتی ٹیم کا میڈل آرڈر اتنی بری طریقے سے لڑکھڑا رہا ہے تو ایسے میں ویجے شنکر کی جگہ رشپ پنت کو موقع دینا تو بنتا ہے دوستو نا چلنے والے کھلاڑیوں کی سوچی میں ایک اور نام جڑتا ہے اور وہ ہے کیدار جادف بھلے ہی کیدار جادف میدان میں فیلڈنگ اچھی کر رہے ہیں لیکن بلے بازی اور گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں کیدار جادف بھی ڈھیلے ہیں اس ورلڈ کپ میں آپ کو بتا دے کہ جب جب کیدار جادف کو بلے بازی کرنے کا موقع ملائے تو وہ بھارتی ٹیم کے لیے کچھ خاص نہیں کر پائے اور ایک انبہوی کھلاڑی سے بھارتی ٹیم اس بات کی اپیکشاہ تو کرتی ہے کہ ضرورت پڑھنے پر وہ اچھی بلے بازی کریں تو ایسے میں کدار جادب کی جگہ ٹیم میں اب رویندر جڑے جا کو شامل کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک بہترین فیلڈر ہونے کے ساتھ ساتھ گندبازی اور بلے بازی بھی اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں دوستو یہی ہیں وہ دو بڑے بدلاف جو کہ آپ سبی کو بھارتی ٹیم میں آج دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتا جاتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 تو ٹیم کی طرف سے آپ کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اوپننگ کرتے ہو دکھیں گے رویس شرما وکیل راہول اسی کے ساتھ آپ ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے دوستو یہی ہے وہ بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 جو کی بڑے بدلافوں کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف بھڑے گی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم آمنے سامنے ہوں گی تو کون سی ٹیم ویجائی بنے گی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم کے موقع کھلاڑی جیسے کی جوز پٹلر اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ بھارتی ٹیم کو ہرانے کے لئے کچھ خاص نئی رنیتیاں بنا رہے ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کو بھی کچھ نئی رنیتیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم کی گیندبازی سے لے کر بلے بازی کافی زیادہ مجبوط ہو چکی ہے انگلینڈ کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ جوڑدار تھی لیکن یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کا بیٹنگ آرڈر کافی زیادہ مجبوط ہے اسی بیٹنگ آرڈر کو مجبوط کرنے کے لئے بھارتی ٹیم میں ایک بڑا بدلاف کیا جا سکتا ہے دوستو یہ بڑا بدلاف ہوگا رشہ پانتھ کو لے کر ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس بار کے ورلڈ کپ کے ٹورنمنٹ میں جتنے بھی موقع دیے گئے ہیں وجہ شنکر کو وہ اتنا زیادہ اچھا پردرشن نہیں کر پائے میڈل آرڈر میں جب بھی وجہ شنکر بھارتی ٹیم کے لئے میدان پر کھیلنے آئے ہیں اب صحیح ان کا پردرشن کافی زیادہ نراشہ جنک رہے ایسے میں یہ بات تو تیہ ہے کہ رشہ پانتھ کو موقع دیا جا سکتا ہے لیکن رشہ پانتھ آپ سبھی کو میڈل آرڈر میں نہیں بلکہ کیل راہول کی جگہ اوپننگ جوڑی میں کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ رشہ پانتھ میدان پر آتے ہیں بڑے شوٹس لگانا پسند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ میدان پر آئیں اور تاپر توڑ بلے بازی شروع کر کے کافی زیادہ اچھے ثابت ہو رہے ہیں لیکن رشہ پانتھ کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے اس کھلاڑی نے سال 2018 اور 2019 کے آئی پیل میں اپنی ٹیم کو کافی زیادہ مجبوش شروع دلائیں اور اب وقت آگیا ہے کہ رشہ پانتھ بھارتی ٹیم کے لئے ایک نئے اوپنر کے روپ میں بھی اوبر سکتے ہیں پرنتو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اگر رشہ پانتھ کو موقع دیا جاتا ہے تو کیا انہیں اوپننگ کرنی چاہیے یا پھر نئی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا یہ رومانچک مقابلہ کافی زیادہ اہم ہے کیونکہ انگلینڈ کی سرزمی پر انگلینڈ کی ٹیم بھارتی ٹیم کو ضرور ہرانا چاہے گی بات ہی پچھلے کچھ مقابلوں میں انگلینڈ کی ٹیم کا پردیشن واقعی میں کافی زیادہ خراب رہا ہے ایسے میں اگر اسے اب سیمی فائنل میں جگہ بنانی ہے تو اسے اپنے سارے مقابلے جیتنے ہوں گے اور بھارتی ٹیم کو ہرانا تو ہو گا ہی پرنتو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اپنے ویجائی رت پر سوار ہے اور وہ بھی اس لیے کیونکہ بھارتی ٹیم کا لگ بگ ہر ایک کھلاڑی شاندار فارم میں ہیں چاہید یہی ایک وجہ ہے جو کہ ویروہ دی ٹیم کے کھلاڑی جوس بٹلر کو ستا رہی ہے اور اسی ڈر کے چلتے اب جوس بٹلر نے بھارتی ٹیم کو ہرانے پر اپنا بھڑکاؤں بیان دیا ہے دوستو تیس جون کو یہ ہے مقابلہ منچسٹر کے میدان میں کھیلا جانا ہے جس سے پہلے اس مقابلہ کی پریس کنفرنس ہو چکی اور انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے اس بار موجود تھے جوس بٹلر اور اسی پریس کنفرنس میں جوس بٹلر نے بھارتی ٹیم کو ہرانے پر کچھ بڑی باتیں کہہ دی آپ کو بتا دے کہ اپنے بیان میں بات چیت کرتے ہو بٹلر نے کہا کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم کے خلاف مقابلہ آسان نہیں ہوگا لیکن ہم پوری طریقے سے واقعی ہوئیں گی کس طریقے سے منچسٹر کے میدان پر کسی اور ٹیم سے بھڑنا ہے منچسٹر کے میدان پر ہماری ٹیم کے لگ بگ ہرے کھلاڑی نے کافی زیادہ کرکٹ کھیلا ہے جس کا فائدہ ہمیں بھارتی ٹیم کے خلاف ضرور ملے گا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم اپنے وجہی رت پر سوار ہے اور اسے ہرانا کافی زیادہ مشکل ہوگا لیکن بھارتی ٹیم کو ہرانے کے لیے ہم نے کچھ خاص نیتیوں پر کام کیا ہے کیونکہ یہ ہے مقابلہ ہمارے لیے کرو یا مرو مقابلہ ہے مجھے پورے یقین ہے کہ اس مقابلے میں ہم بھارتی ٹیم کو روند کر ضرور آگے بڑھیں گے دوستو اپنے اس بھڑکاؤ بیان میں جوس بڈلر نے اگر بات چیت کری تو کیول بھارتی ٹیم کو ہرانے پر لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم آمنے سامنے ہوں گی تو کونسی ٹیم وجہی بنے گی بھارت یا پھر انگلینڈ اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا اسے تو بھارتی ٹیم کے سبی کھلاڑی اس سمیں شاندار فارم میں ہیں لیکن پھر بھی بھارتی ٹیم میں دو بڑے بدلاف کیے جانے کی سمبھاونا جتا ہی جا رہی ہے دوستو یا دونوں ہی بڑے بدلاف ہوں گے بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر کو لے کر آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی و انبھاوی بلے باز جیسے کی مہیندر سنگھ دھونیو اور ویرات کولی تو اچھی بلے بازی کر رہے ہیں ساتھی گیندبازی ڈپارٹمنٹ بھی کوئی کمی نہیں لیکن کچھ کمی ہے تو میڈل آرڈر میں اس کے چلتے بھارتی ٹیم میں دو سب سے بڑے بدلاف ہونے کی سمبھاونا جتا ہی جا رہی ہے دوستو سب سے بڑا بدلاف ہوگا پہلے رشہ پنتھ کو لے کر آپ کو بتا دے کہ موقع دیے جانے پر بھی ویجے شنکر اتنے زیادہ امیدوں پر گھرے نہیں اترے اچھی بلے بازی اور گیندبازی کرنے کا پریاس تو کر رہے ہیں ویجے شنکر لیکن کسی مقابلے میں نتیجہ نہیں نکل پا رہا ایسے میں انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف رشہ پنتھ کا ریکارڈ کافی زیادہ اچھا ہے انگلینڈ کی سرزمی پر تو ان کو موقع دینا تو بنتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ رشہ پنتھ حالی میں بھارتی ٹیم کے ساتھ پریکٹس کرتے ہو بھی نظر آئی جو کی کہیں نہ کہیں اس بات کو درشاہتا ہے کہ اب رشہ پنتھ کو ورلڈ کپ میں کھلانے کا وقت آ چکا ہے دوستو اگر بات کر لی جائے دوسرے بدلاف کی تو ویا ہو سکتا ہے کہدار جادب کو لے کر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کہدار جادب ایک بہترین کھلاری ہیں بلے بازی سے لے کر گیندبازی میں بھی جب جب کہدار جادب کو موقع دیے گئے ہیں تب تب انہوں نے وکٹ نکالے ہیں لیکن کہدار جادب کا پردیشن بھی 2019 کے وشکپ میں ہوتا ہے